آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر بتیس پروبیشنز ڈی ایس پیز کو عہدوں پر بقائدہ کنفرم کر دیا گیا پندرہ ڈی ایس پی کے پروبیشن پیریڈ میں تیس اپرل دوہزار تئیس تک توسیح کر دی گئی زیرے تربیت موٹر وے پولیس افسران کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا متعلقاتی دورہ پچیس رکنی وفت کو پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے مختلف شعبہ جات پارے بریفنگ دی گئی اور صفاق قاتل سیالکورٹ پولیس کے شکنجے میں آ گیا ملزم پانچ بچوں کی ماں کا قتل کرنے کے بعد رو پوشت تھا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر بتیس پروبیشنز ڈی ایس پیز کو عہدوں پر باقاعدہ کنفرم کر دیا گیا پندرہ ڈی ایس پی کے پروبیشن پیریٹ میں تیس ایپرل دوہزار تئیس تک توسیح کر دی گئی ریگلر پرموٹ ہونے والوں میں پرویش اقبال، زشان اقبال، مجاہد حسین، محمد انور اور قدیر بشیر سمیت دیگر شامل ہیں آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی ای جی ہیڈ کورٹرز پنجاب نے نوٹیفکیشنز جاری کر دیئے باقی پروبیشنز ڈی ایس پیز کے ای سی آرز متعلقہ ڈی پیوز اور آر پیوز کو جلد مکمل کر کے سینٹرل پولیس آفیس بجوانے کا حکم جاری کیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ کانسریبل سے لے کے ڈی ایس پی رینگ تک پرموشن کیسز کو جلد از جلد مکمل کیا جائے پولیس ملازمین کی پرموشن میں تاخیر پر ذمہ داران کو جواب دینا پڑے گا زیرے تربیت موٹروے پولیس افسران کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا متعلقہ آتی دورہ پچیس رکنی وفد کو پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے مختلف شعبہ جات بارے بریفنگ دی گئی وفد کو ڈیجیڈل فرانزک ایویڈنس کی قانونی اہمیت اور تفتیش کے عمل بارے تربیت دی گئی افسران کو آپریشنز این مونیٹرنگ سینٹر سے شہر بر کے اہم مقامات کی مونیٹرنگ کا عمل دکھایا گیا لٹی ای ایڈوانس ہینڈ سیٹ اور ایڈوانس ٹریفک مانجمنٹ سسٹم بارے بھی تربیت دی گئی وفد کے شروع کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ سیکیورٹی اداروں کے تربیتی کورسز کا لازمی جزب بن چکا ہے جدیر ٹریفک مانجمنٹ سسٹم فرائیسر انجام دینے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رہنمائی کے لیے منصوبہ نہایت اہم ہے ہنجروال پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی شاپ رابر گینگ گرفتار کر لیا ملزمان نے ہنجروال کے علاقے میں نو دکانوں پر ڈکیٹی کی وارداتیں کی تھی ملزمان راہ چلتے شہریوں کو بھی گن پوائنٹ پر لوٹتے تھے ہنجروال پولیس نے سی سی ٹی بی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے موبائل فونس، موٹر سائیکل اور ہزاروں روپے نقدی بھی برامت کر لی گئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے صفاق قاتل سیالکورٹ پولیس کے شکنجے میں آ گیا ملزم پانچ بچوں کی ماں کا قتل کرنے کے بعد روح پوشت تھا ملزم دھانا مرادپور کے علاقے میں چٹی شیخہ میں پانچ بچوں کی ماں کو شادی سے انکار پر بے دردی اور صفاقیت سے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا پولیس نے جدید ٹکنالوجی کو بھروعے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم فراز عرف بجو سے آلے قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم کے خلاف مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز